مرکزی وزیر داخل آمد شاہد مرکزی وزیر اعلا پشکر سنگھ دھامی اور بی جی پی صدر جی پی نڈا کے ساتھ کی میٹنگ دہرہ دون میں نو منتخب بی جی پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کل جاپان کے وزیر اعظم کا دورہ مکمل بھارہ جاپان کے درمیان چودھوے سرور آئیز لاس میں وزیر اعظم نرین رمودی اور جاپانی وزیر اعظم کشیدانے کی یوکرین میں فوری تشہدود ختم کرنے کی اپیر کوئلا کانکنے اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر پڑھلا جوشی نے سہروزہ بینل اپوامی جیولوجیکل کانگریس کا ورچوار طور پر کی آئی افتتہ دا پروگرام جیو سائنسز اور بزنس نیٹورکنگ کے شعبوں میں تجربات مشترک کرنے کا ایک منفرد فریٹ کھوم روس یوکرین جنگ کے پچیس پیروز یوکرین نے چین سے کی روسی بربریت کی مضمت کرنے میں شامل ہونے کی اپیل امریکہ نے بیجنگ کو موسکو کے ہائپر سونک مرزائل حملے کی حمایت کرنے پر نتائج بھگتنے کا دیا انتبا سعودی عرب کی تیل کمپنیا رامکو پر ہوسی باغیو کا حملہ ہوسی باغیو نے جنوبی سعودی عرب میں کیے متعدد حملے فتح میں چار ڈرون حملے بھی کیے گئے امریکہ کے آرکو نازکار شو کے باہر گولی باری میں ایک شخص حلاق جبکہ بیس اپراد زخمی زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل اور کھلومی آل انگلینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپیونشپ کے سنگل زومری میں آج بھارت کے نوجوان شٹلر لکشی سین کا خطاب مقابلہ دوہزار ایک میں پولیلا گوپیچن کے بعد 21 سال میں مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی بنی لکشی سین عدب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں خبروں پر اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ منیپور میں اترا کھن میں جو حکومت سازی کی تیاریاں ہیں وہ اس وقت تیز ہو گئی ہیں اترا کھن قانون ساز زمین انتخابات میں جیت کے بعد بی جے پی نے وہ حکومت سازی کی تیاریاں تیز کر دی ہیں کارگوزاز وزیر اعلیٰ پوشکر سنگھ دھامی نے آج بی جے پی کے سینئے لیڈرو کے ساتھ میٹنگ کی اور اس سلسلے میں تبادلہ خیال کیا میٹنگ کے بعد دھامی نے بتایا کہ کل شام دہرہ دون میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں وزیر دفاع راجناز سنگھ اور امور خارجہ کی وزیر مملکت مناغشی لے کی بھی شامل ہوں گی ملوکی اپنی پرچند بہومت کے جیت ماننی پردھان مکری جی کے نیتورت میں ہوئی ہے اس کے بعد کیونکہ سرکار بڑھن کی پرکریہ چل رہی ہے تو اس میں سبھی بریشت لوگوں کے بیچ میں جو ہے مچھلے چنانچوں اور ساری چیزوں کا آگے کیسے ہونا ہے اس کے سمبن میں سارے بریشت لوگ بیٹھے تھے اب اس میں چلچہ ہوئی ہے رحمیس مارس کو ہماری جو یہ بدان سوا ہے اس کا کارے کال پورا ہو رہا ہے تو ایک پرکریہ کے تحت کل گیارہ بجے پراتہ کال نئے ودایوں کی سبھت گھن کا سمارو رکھا گیا ہے وہ دو تین گھنٹے چار گھنٹے جتنا بھی چلے گا کل چلے گا این بیرن سنگھ کو اتوار کو دوسری بار منی پور کی وزیر آلہ کے طور پر اتفاق رائے سے منتخب کر لیا گیا ہے مرکزی حکومت کی طرف سے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامان اور مرکزی وزیر قانون وانصاف کرن ریجیجو کو مشاہدین کے طور پر منی پور کی راجدھانی امفال روانہ کیا گیا تھا این بیرن سنگھ کا انتخاب آج دوپہ ریاستی دارالحکومت میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں منقضہ بی جے پی قانون ساس پارٹی کی مٹنگ میں متفقہ طور پر وزیر آلہ کے طور پر عمل ملایا گیا اس موقع پر مرکزی وزیر سیتا رامان اور کرن ریجیجو نے انہیں مبارک بات پیش کی مٹنگ کے بعد مرکزی وزیر خزانہ نرمالا سیتا رامان نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جو سب نے متفقہ طور پر لیا ہے اس بات تک یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وزیر آزم نرین رمودی کی قیادت میں مرکز شمار مشقی ریاستوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ وہاں مستحقم اور ذمہ دار حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے قابل ذکر ہے کہ بی جے پی نے حالیہ منی پورے سیمنی انتخابات میں وہاں ان بیرنسنگ کے قیادت میں الیکشن لڑا تھا اور جاپانی وزیر آزم فومیو کشیدہ دو روزہ دورے پر تھے جاپانی وزیر آزم کا بھارت دورہ آج اختتام پسیر ہو گیا بھارت اور جاپان کی دوستی کی ایک طویل تاریخ ہے جو روحانی سوچ اور مضبوط ثقافتی رشتوں میں مماثلت پر مبنی ہیں وزیر آزم نریندر موڈی اور جاپانی وزیر آزم فومیو کشیدہ کی ملاقات کے دوران تعلقات میں گرم جوشی واضح تھی وزیر آزم نریندر موڈی کے ساتھ جاپان کے وزیر آزم کی یہ پہلی دو طرفہ ملاقات تھی اور اسرائیل وزیر آزم نفتالی بانٹ اگلے ماہ اپریل کے شروع میں بھارت کا دورہ کریں گے نفتالی بانٹ وزیر آزم نریندر موڈی کی دعوت پر بھارت کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کریں گے یہ اطلاع اسرائیل کے وزیر آزم کے دفتر نے دی ہے اسرائیل کے وزیر آزم نفتالی بانٹ نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ میں اپنے دوست بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی کی دعوت پر بھارت کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کرتے ہوئے کافی خوشی محسوس کر رہا ہوں اطلاعات و نشریات کی سیکریٹری اپور و چندرہ نے آج دبائی میں ایم بی سی اسٹوڈیو کا دورہ کیا یہ عرب خطے کے سب سے بڑی ٹیلیویشن نیٹورکس میں سے ایک ہے اس دورے کا مقصد بھارت اور ایم بی سی نیٹورک کے درمیان تعاون کو فروق دینا ہے اور ملک میں کورونا کی معاملات میں مسلسل گرابر درج ہو رہی ہے وزارتی صحت و خاندانی فلاہو بہبود کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں ایک ہزار ساس سو اکسٹ معاملی درج کیے گئے وہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار اکسو چانوے مریض علاج کی باقصے ہتیاب ہو چکے ہیں جس کے بعد ملک میں شرع سے ہتیابی اٹھانوے آشاریا سات چار فیصد ہو گئی ہے جبکہ ہفتے وار پوزیٹیوٹی کی شرع فلحال زیرو آشاریا چار ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ہے یومیا شرع پوزیٹیوٹی بھی زیرو آشاریا چار ایک فیصد ہے ملک گیر سطح پر ویکسنیشن کی تعداد بھی تیزی سے اضافہ جاری ہے جس کی وجہ سے الیکشن کی رفتار سوست پڑ گئی ہے کوویڈ وبا مرز کی خلاف سب سے موثر ہتھیار کے طور پر شروع کی گئی ویکسنیشن مہم کے تحت ملک میں اب تک 181 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ ویکسن کے خوراکے دی جا چکی ہیں وہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 لاکھ 34 ہزار سے زیادہ کوویڈ ویکسن لگائی گئی اب ملک میں اب تک 12 سے 14 سال کی عمر کے نوجوانوں کو 17 لاکھ سے زیادہ ویکسن لگائی جا چکی ہیں اور اتر پردیش میں 1 سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیوں سے نجات دلانے کے لیے پلس پولیوں مہم کا آغاز کیا گیا اتر پردیش کے کارگزار وزیرعالہ یوگی آدھتینات نے گورکپور میں پلس پولی مہم کا افتتہ کیا ناغلینڈ اسیملی سیکریٹریٹ نے جاری بجٹ اجلاس کے دوران ساٹھ رکنے اسیملی میں ہر میز پر ایک ٹابلٹ یا ایک بک یا منسلک کر دی ہے ناغلینڈ بھارت کی پہلے قانونساز اسیملی بن گئی ہے جس نے قومی ای ویدھان پروجیکٹ کو کامیابی سے نافذ کیا ہے اور دکشن کرنڈ کے موڈیپو میں اسکولی لڑکیوں نے سمارٹ پوٹ تیار کیا ہے یہ سمارٹ پوٹ انڈور پودے لگانے کے لیے ڈیوائس ڈیزائن کیا گیا ہے سمارٹ پوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی پودے کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی وہ خود بخود حرکت کر کے روشنی لے گا اور پھر سمارٹ برطن خود بخود اپنی اصل پوزیشن پر آ جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوئلہ اور کانو کے مرکزی وزیر پڑھا جوشی نے آج نئی دیلی میں تین روزہ بینل اقوامی جیولوجیکل کانگریس کا ورچوالی طور پر افتتاح کیا یہ پروگرام جیو سائنسز اور بزنس نیٹورکنگ کے شعبوں میں علم اور تجربات کو مشترک کرنے کا ایک منفرد فلیٹ فارم ہے یہ کانکنی مادنیات کی تلاش پانی کی انتظامات مادنی اناثر کی پروسسنگ اور محولیات میں جدید ترین ٹکنیلوجیک استعمال کے بارے میں انتہائی سود مند معلومات فراہم کرے گا اس سے علمی سطح پر اضافے میں بھی مدد ملے گی اور مختلف ارضیاتی علوم کے شعبوں میں صلحیت سازی کے مواقع بھی پیدا ہوں گے روس یوکرین تنازے کے پچیسویں روز بھی کیف چرنی بائیو خارکیو ماریو پول اور دیگر شہروں میں گولہ باری جاری ہے یوکرین نے چین سے روسی بربریت کی مضمت میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے جبکہ امریکہ نے چین کو یوکرین پر روس کے حملے کی حمایت کرنے پر سنگی نتائج بھگتنے کے لیے متنبع کیا ہے اس دوران یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے روس کے ساتھ جامع امن مذاکرات پر زور دیا ہے ایک ویڈیو پیغام میں زیلنسکی نے کہا کہ میٹنگ کا وقت آ گیا ہے اور یہ مذاکرات کا وقت ہے تاکہ یوکرین کی علاقائی سالمیت کی بقا اور انصاف کی بحالی کو ممکن بنایا جا سکے اگر ایسا نہ کیا گیا تو روس کا نقصان اس قدر ہوگا کہ اسے پورا کرنے میں کئی نسلیں درکار ہوں گی روس کی فوج کے مطابق اس نے اپنے جدید ترین ہائپر سونک میزائل کنجال کو پہلی بار یوکرین میں اپنے فوجی آپریشن کے دوران استعمال کیا ہے ہائپر سونک میزائلوں نے مغربی ایوانیو فرانکیوسک کے علاقے میں زیر زمین گودام کو نشانہ بنایا حملے میں گودام میں موجود یوکرینی فوج کے میزائل اور فضائی گولہ بارود کو تباہ کر دیا گیا ہے پور فرانسز نے ویٹیکن کے چلڈرن ہاسپیٹل جا کر کچھ یوکرینی بچوں سے ملاقات کی جو روس کے حملے کے بعد بچ گئے تھے اور ان کا یہاں علاج کیا جا رہا ہے ویٹیکن نے بتایا کہ بامینو گیسو اسپتال میں اس وقت انیس یوکرینی پنہا گزینو کا علاج ہو رہا ہے اور گزشتہ ہفتوں میں تقریباً پچاس لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے ویٹیکن نے بتایا کہ جنگ سے پہلے کچھ بچے کینسر آسابی نظام اور دیگر مسائل سے نوردازمہ تھے اور جنگ کی شروعات میں یہاں آئے تھے جبکہ باقی کو جنگ کے دوران زخمی ہونے کے بعد علاج کے لیے لائے گیا ہے پولنڈ کی راجدھانی وارسہ میں ایک ریسٹران جنگ زدہ یوکرین مہاجرین کی مدد میں مصروف ہے گزرات کے جنگرال زلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آنے والے عرنگوپال بھائی بروٹ اور ان کی ٹیم وہاں آنے والے مہاجرین کو کھانا کھلانے کے لیے روز روزانہ ریلوے سٹیشن جاتے ہیں پیش ہے دوردشن کے نمائندے تاپس پھٹاچاریا کی وارسہ سینٹرل ریلوے سٹیشن سے یہ خاص ریپورٹ پیش ہے دوردشن کے لیے کھانے、 کچن کے بیل것도 comہ کھانے اور کیچن کاین نہیں ہے یہ چو جگہ ہے یہاں پر لوگوں کی کچن کی بیلدہ سٹیشن کے لیے اور یہ بہت اپر پاپومیٹ ہے روزر ریلوے ŠT Lisa Jackson بہت اپر restaurloei سٹیشن کی جگہیں سے سب کشک کریں وارڈ پئ lados جانے کچھ چکریں اس میںالای بہھی بہت اپری جگہ جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ اس لئے ریدر سٹیشن جو ہے بہت زیادہ ہے ہم آپ کو لے کے چلیں گے اندر یہاں پہ اتنے سارے لوگوں کے پیچھ ایک چھوٹا انڈیا بستا ہے جی ہاں ایک میسٹر انڈیا بستا ہے ہم آپ کو دیرتے ہیں ان کی کہانی موسیقی ہم اس وقت ہے کھڑے اس ریلوے سٹیشن کے وہاں ایک ٹینڈ بنایا گیا یا پہ گرمہ گرم پور بنا رہے ہیں ہر ایک جگہ سے لوگ آ رہے ہیں دیش ویدیش سے لوگ آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہمارے دیش کا جھنڈا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میسٹر انڈیا بستا ہے مالک ہے سر آپ کا نام ہے ارون سر ہے ارون سر یہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ ان کی تینڈ ہیں وہ کھانا کھلا رہے ہیں ارون سر پہ رہے ہیں کہ آپ کیا کیا کھلا رہے ہیں آج ہم نے آلو مطر اور باسمتی رائیس ہے آلو مطر باسمتی رائیس کھلا رہے ہیں کتنے لوگ کو آپ روز آ کے کھلا رہے ہیں کاریبن ہنٹی ڈیٹ سو سو سے ڈیٹ سو لوگ کا ٹارگٹ ہو گئے ہیں روز کا آپ لوگ کھلا رہے ہیں یہ کب سے کر رہے ہیں کاریبن دس بارہ دن سے جب سے یہاں سیٹ اپ شروع ہوا جس سے پہلے ہم الگ جگہ پہ پر پرائیویٹ گھروں پہ جہاں لوگ شیلٹر لے کے رہتے تھے وہاں دیتے تھے گروپ میں پانچ ساتھ فیملی رہتے تھیں بات میں جہاں انہوں نے ایک جگہ پہ شیلٹر بنایا ہے تو پھر ہم یہاں بھی یہاں سے ہی کرتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو پہلے ہوں گے تو روز آپ یہاں پہ آتے ہیں ہاں جی اور کتنے ابھی تک کھانا کھلا چکے لوگ کو تو سکتے گین تھے نہیں لیکن 3,000 لوگ تو ہو گئے ہوں گے 3,000 لوگ کو ابھی تک کھانا کھلا چکے اور روز یہاں پہ آتے ہیں جب سے یہ قرائسس شروع ہوا ہے تب سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ کو کھانا 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 نہیں کی ذمہ داری بھارت سے آئے گجرات سے آئے مسٹر انڈیا ریسٹوران کے مالک حرون جی نے اٹھائی ہے کھانا کھلا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے سارے لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کام کرے ہیں ایک طرح سے مدد کرے ہیں اور بھارتیے لوگ یہاں پہ اکرین سے لوگ جو آ رہے ہیں بولینڈ میں ان کو کھانا اور خلق جو سویدہ ہیں ان دون تیرے میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں کرونا انفیکشن کی معاملے سینٹالیس کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں اس انفیکشن سے اب تک ساٹھ لاکھ اٹھانوی ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کرونا سے متاثرہ ممالک میں امریکہ سریفہرست ہے امریکہ میں کرونا انفیکشن کی معاملوں کی تعداد آٹھ کروڑ چودہ لاکھ سے زیادہ ہے امریکہ میں کرونا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد نو لاکھ ستانوی ہزار سے زیادہ ہے برازیل میں کرونا معاملوں کی کل تعداد دو کروڑ چھانوی لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور چین میں کرونا کے کل معاملوں کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے چین کے صدر شیجن پنگ نے افسروں سے کوویٹ کی روک تھام کے لیے فورے اقتماد کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں چین کے تقریباً سبھی حصوں میں کرونا انفیکشن پھر سے پیر پسا رہا ہے صدر جن پنگ نے ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران ملک کو کرونا سے پاک کرنے کی پولیسی پر خصوصی طور پر سوڑ دیا چین کے شمال مشرقی اور جانگ چون اور جیلن شہر کوویٹ کی نئی لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہیں ان شہروں میں لاکھوں افراد کے درمیان کوویٹ جانچ کے تقسیم کی گئی ہے انفیکشن کے جانچ کے بعد پوزیٹیف پائے جانے والے متاثرین کو اپنے کنبے سے الگ تھلگ رہنے کی ترقین کی گئی ہے چین کے کئی شہروں میں پھر سے لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے سنیچر کو چین میں ایک سال سے زیادہ طویل مدت کے بعد پہلی بار دو لوگوں کی کرونا انفیکشن سے موت ہوئی ہے اگلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں ہوسی باقیوں نے ہفتے کے روز جنوبی سعودی عرب میں کئی حملے کیے ہیں جس میں سعودی عرب کے در الحکومت ریاض میں تیل کمپنی آرامکو پر بھی حملہ کیا گیا ہوسی باقیوں نے ریاض میں قائم تیل کمپنی آرامکو کو چار ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا ہے ہوسی باقیوں نے ماضی میں ملک کی تیل کی تنصیبات پر کئی حملے کیے ہیں اس سے قبل دس مارچ کو بھی ریاض میں آئل ریفائننگ پلانٹ پر حملہ کیا گیا تھا اور امریکہ کے دماز شہر میں آرکنساز کار شو کی باہر پارکنگ میں ہوئی گولہ باری کے دوران ایک شخص ہلاک جبکہ بیس افراد کی زخمی ہونے کی خبر ہے ذرائع کے مطابق اس واقعے میں کچھ بچے بھی زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کا یہ واقعہ ریاست کے در الحکومت لیٹل ٹروک سے تقریباً پچاسے میل جنوب مشرق میں واقع دوماس قصبے میں پیش آیا یہ شو نوجوانوں کی تنظیم نے رقم اکھٹا کرنے کے لیے اس سلسلے میں حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیس افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد میں اضافی کا خطشہ ہے حالانکہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے بچوں کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اور کھیل کی خبروں میں آل انگلینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپینشپ کے سنگل سمرے کے فائنل میں آج بھارت کے نو عمر شٹلر لکشسین کا مقابلہ ڈین مارک کے ویکٹر ایکسلنسن سے ہوگا لکشنے سیمی فائنل مقابلے میں مریشہ اے کھلاڑی لیزی جیا کو اکیس تیرہ بارہ اکیس اور اکیس اننیس سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی ہندوستان کی پی گائیتری گوپی جند اور ٹریسا جولی کی جوڑی کو آل انگلینڈ اوپن چیمپینشپ کے ویمنز ڈبل سیمی فائنل میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میچ میں شکست کے بعد گائیتری اور ٹریسا کی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا بھارتی جوڑی کوشانگ شوجیان اور زینک یو کی چینی جوڑی سے اکیس سترہ اکیس سولہ سے شکست ہوئی بھارت کی سرفہست کی پھلاڑی پنکچ اڈوانی جو چوبیس بار کے عالمی چیمپین ہیں انہوں نے اپنا آٹھوہ ایشیای پلئر ڈائٹل جیت لیا ہے قطر میں جاری ٹورنمنٹ میں انہوں نے ہموطن دروف سٹیل والا کو چھے دو سے شکست دی اس جیت کے ساتھ بنکچ اڈوانی کا یہ چوبیس بینل اقوامی اور آٹھوہ ایشیای خطاب ہے اس کے ساتھ ساتھ بلئرڈ اور سنوکر میں مجموعی طور پر بارہ ایشن ٹائٹل اپ میں نام کیے ہیں اس سے پہلے اڈوانی نے میامار کے پوکسا سے سخت چیلنج پر قابو پا کر پانچ چار سے جیت کے ساتھ فائرل میں جگہ بنائی تھی ایشن کرکٹ کانسلی سنیچر کو ایشیا کپ دوہزار بائیس کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے ایشیا کپ ستائیس اگس سے گیارہ ستمبر کی درمیان سری لنکا میں کھیلا جائے گا یہ ٹورنمنٹ ٹی ٹوانٹی فارمٹ میں کھیلا جائے گا اس کا کالیفائر مقابلے بیس اگس دوہزار بائیس سے شروع ہوں گے ایسی سی نے حالانکہ ابھی تک شیڈیول کا اعلان نہیں کیا ہے دوہزار سولہ کے بعد پہلے بار یہ ٹورنمنٹ ٹی ٹوانٹی فارمٹ میں کھیلا جائے گا دوہزار اٹھارہ میں آخری بار ایشیا کپ کا انعقاد ہوا تھا اس وقت یہ ٹورنمنٹ پچاس اوور کا کھیلا گیا تھا جس میں بھارت کی جیت ہوئی تھی ایشیا کپ ٹورنمنٹ کا انعقاد ہر دو سال میں ہوتا ہے لیکن دوہزار بیس کی آڈیشن کو ایشیا ایک کرکٹ کانسل کے کوویڈ انیس کی وجہ سے منصوب کر دیا گیا تھا اب کمیٹی نے ٹورنمنٹ کو اس سال منعقد کرنے کا فیصلہ کیا سات بار ایشیا کپ کا خطاب جیت چکی ٹیم انڈیا کے نظرے آٹھوے خطاب کے ساتھ جیت کی ہیٹ ٹرک لگانے پر ہوں گی بھارت دوہزار سولہ اور دوہزار اٹھارہ میں مسلسل دو خطاب جیت چکا ہے آج گوریہ کا عالم دن ہے یہ ہر سال بیس مارچ کو منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا آغاز دوہزار دس میں پرندوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لئے کیا گیا تھا غور طلب ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں گوریہ کی تعداد میں نمائی کمی آئی ہے اور ان کے باوجود بہران کے بادر ان پر منڈ رہے ہیں اس دن گوریہوں کی تحفظ کے لئے کام کرنے والے لوگوں کو اسپیرو ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے یہ دن منانے کا ایک مقصد ہمارے نوجوانوں اور فطرت کی شوقین افراد کو چڑیوں سے محبت اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی ترقیت دینا ہے اور بولٹن کے آخر میں ایک بار پھر سے سرکیوں پر نظر آتے ہیں منیپور اور اترہ کھڑ میں حکومت سازی کی تیاریاں تیز این بیران سنگھ کو دوسری بار اتفاق قائل سے منیپور کے وزیراعالہ کے طور پر کیا گیا منتخب مرکزی وزیرد اقلام شاہ نے اترہ کھڑ میں حکومت سازی سے متعلق کارگزار وزیراعالہ پوشکر سنگھ دھامی اور بی جی پی صدر جے پی نڈا کے ساتھ میٹنگ دہرہ دون میں نو انتخب بی جی پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کل جاپان کی وزیراعظم کا دورہ مکمل بھارت جاپان کی درمیان چودوے سربراہ اجلاس میں وزیراعظم موڈی اور جاپانی وزیراعظم کی شیدنہ کی یوکرین میں فوری تشدد ختم کرنے کی اپیل کوئلہ کانکنی اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر پر لہا جوشی نے سہروزہ بن لخوامی جیولوجیکل کانگریس کا ورچوال طور پر کی آئفتتہ پروگرام جیو سائنسز اور بزنس نیٹ ورکنگ کے شووو میں تجربات مشترک کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم روس یوکرین جنگ کے پچیس وے روز یوکرین نے چین سے کی روسی بربریت کی مضمت کرنے میں شامل ہونے کی اپیل امریکہ نے بیچنگ کو موسکو کے ہائپر سونک میزائل حملی کی حمایت کرنے پر نتائج بھگتنے کا دیا انتباہ سعودی عرب کی تیل کمپنی آرام کو پر ہوسی باقیوں کا حملہ ہوسی باقیوں نے جنوبی سعودی عرب میں کیے متعدد حملے خطے میں چار ڈرون حملے بھی کیے گئے امریکہ کے آرکنسازکار شوو کے باہر گولی باری میں ایک شخص حلاق جبکہ بیس افراد زخمی زخمی ہونے والے میں بچے بھی شامل اور کھیلوں میں آل انگلینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپیانشپ کے سنگلز زمرے میں آج بھارت کے نوجوائے شٹلر لکش سین کا خطابی مقابلہ دوہزار ایک میں پولی لا گوپی چند کے بعد اکیس سال میں مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی بنے لکش سین دو ناظرین خبرنامے میں فلحال اتنا ہی جازت دیں آدھا